کرامل سیڈل خود گرزی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں شمشیر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہک تو وہاں ہے ہی نہیں وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو مہک صوفے پہ سو رہی ہوتی ہے وہ مہک کے پاس آتا ہے اور مہک کو اٹھاتا ہے مہک اٹھ جاتی ہے اور شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اسی زبا کا بے سبری سے انتظار تھا مہک کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملے دو شمشیر کہتا ہے کہ یہ تم دوبارہ نہیں کہو گی میں تمہاری والدین سے تمہیں نہیں ملے دوں گا مہک پھر کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا سے صرف ایک بار ملے دو لیکن شمشیر منع کر دیتا ہے شمشیر کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میں نے تمہیں منع کر دیا ہے تو کر دیا ہے تم نہیں مل سکتی شمشیر اسے کہتا ہے کہ کپڑے چینج کرو اور نیچے آو مہک پھر کہتی ہے شمشیر اسے کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی میں کہہ رہا ہوں کپڑے چینج کرو اور نیچے آو مہک وہاں صوفے پہ پیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ تیار ہو کے جاتی ہے اگلا سینہ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شمشیر کے بابا مہک کے بابا کو بلاتے ہیں مہک کے بابا اور مہک کے بابا کا دوست شمشیر کے بابا سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کی گاڑی خڑاب ہو جاتی ہے وہ گاڑی سے نکلتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی خڑاب ہو جاتی ہے پھر اگلا سین یہ دکھایا جاتا ہے کہ شمشیر مہک کے ساتھ شاپنگ مال میں جاتا ہے اور مہک کو کہتا ہے کہ تم شاپنگ کر لو مہک اور شمشیر اندر جاتے ہیں تو وہ بوتیک شمشیر کی دوست کی ہوتی ہے شمشیر کہ یہ میری بیوی ہے اور ہم یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں اس کی دوست کہتی ہے کہ تم نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں اور تم نے شادی کر لی اس کی دوست شمشیر سے کہتی ہے کہ شمشیر یہ تو وہی لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ ویڈیو میں تھی پھر وہ مہک کو اپنی بوٹیک سے کپڑے دکھانے لگ جاتی ہے لیکن مہک وہاں سے کوئی کپڑے نہیں لیتی شمشیر اسے لے کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو مہک اسے کہتے ہیں کہ تم ایسے کیوں ہو تم مجھے میرے بابا سے کیوں نہیں ملنے دے رہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا میں تمہارے بابا پر دوبارہ یقین نہیں کر سکتا اگلا سینم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اندر چلے جاتے ہیں لیکن گارڈ صرف اس کے بابا کو اندر چلنے دیتا ہے اس کے دوست کو باہر کھڑی ہونے کو کہتا ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے تو شمشیر کے بابا کہتے ہیں کہ تمہاری کتنی سیلری ہے مہک کے بابا بتاتے ہیں کہ میری سیلری 75,000 ہے شمشیر کے بابا ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تمہارے تھے تم نے باہر چار کتے کھڑے ہوئے دیکھے تھے وہ کہتا ہے کہ ان کتوں کا خرچہ پورے مہینے کا تمہاری سیلری سے زیادہ ہے اور ان چار کتوں کے لیے میں نے چار گارڈ رکھے ہیں ان کی سیلری بھی تم سے زیادہ ہے وہ مہک کے بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی بیچی ہے تاکہ تم امیر ہو سکو وہ مہک کے بابا کو ایک بیک دیتا ہے جو پیسوں سے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لیے تم نے اپنی بیٹی بیچی ہے نہ یہ لو لے جا اور اپنی بیٹی کو کہو کہ دو دن کے بعد میرے بیٹے سے کھلا لے لے پھر اگلا سین یہ دکھایا جاتا ہے محک کو لے کر شمشیر واپس آ رہا ہوتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے شمشیر کہتا ہے کہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی محک کہتی ہے کہ میں کیا بولوں شمشیر کہتا ہے کچھ بھی بولو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے میرے بابا سے کیوں نہیں ملنے دے رہے مجھے میرے بابا سے ایک بار ملنے دو وہ کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں ایک اور بار دوکہ کھالوں میں تمہیں تمہارے بابا سے کبھی زندگی میں نہیں ملنے دوں گا گھر کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا باب باہر کھڑا ہوتا ہے وہ روتی ہے گڑ گڑاتی ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملے دو لیکن شمشیر اسے اندر لے جاتا ہے اندر لے جا کے وہ اسے کارپٹ پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ تم اپنے بابا کا نام بھی مت لینا تم نے ان کے ساتھ کونٹیکٹ کیسے کیا جب شمشیر اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی گھر میں اکٹھے ہو جاتی ہے تب شمشیر کے بابا مہک کے بابا کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہک کا باب آیا ہوا تھا اور وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا مہک کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ میرے باب سے تمیز سے بات کرو وہ چیخنے چلانے لگتی ہے کہ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو اگلا سین یہ دکھاتے ہیں کہ مہک کا بابا رکشے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں مہک کے بابا کے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں وہ کہتا ہے کہ تم یہی اتر جاؤ گاڑی ٹھیک روا کے گھر آ جانا میں سیدھا گھر جاؤں گا مہک کی ماں مہک کی بہن کو کہتی ہے کہ اپنے باب کو کول کرو بھی تو کیوں نہیں ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ مہک کے بابا گھر پہنچ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا گریب انسان ہوں کہ میں نے پیسو کے لئے اپنی بیٹی کو بیچا ہے مہک کی ماں کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تب ہی مہک کے بابا کو اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں سب اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں دوست اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں کیا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں